جی اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب بھئی خیر کری ایسے ہوں گے دوستو آپ کو پتا ہے جس طرح سے صبح بچہ ہمارا واپس آیا ہے ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے تو اس کو بٹھانے کے چکر میں مطلب یہ ہے کہ صبح میں نے اس کے لیے تھوڑا سا سات بجے کبوتر اڑاتے ہیں اور آٹھ بجے آج جو ہےنا وہ اڑا دی ہے کبوتر ٹھیک ہے مطلب ہے کہ انٹہ جو ہےنا وہ لیٹ کار دی ہے آٹھ بجے تک جو ہےنا وہ میں لے گئے تھا آج کام تو آٹھ بجے کا کیا لے گئے ہیں جی اوپر ہی دو کبوتر رہے ہیں آج تو آج کام خواب ہوئی ہے حالانگہ کموتر آتے رہے ہیں بیٹھتے رہے ہیں ماشاءاللہ سے دو بجے بھی بیٹھے ہیں تین بجے بیٹھے ہیں اس طرح ملک کوتر جانا وہ نکل کے آتے رہے ہیں اور بیٹھتے رہے ہیں تو باقی دوستو دو جو وہ اوپر رہ گئی ہیں تو بہر حال دیکھ رہے ہیں ایک تو وہ پٹھی ہے نا پٹھی تو ماشاءاللہ کا گھر جو آجے گی اس کا یہ ہے کہ وہ جو بیٹھ جائے کرتے ہیں گھر باقی یہ کہ آج وہ صبح سے اڑی ہوئی ہے پہلے مطلب کبھی بے ٹھائم ہی اٹھ کی کبھی چار گھنٹ لکھا لے پانچ گھنٹ لکھا لے شام پڑھ گئی تو وہ بیٹھ گئی اس طرح کا مسئلہ بنے باقی آج صبح سے آٹھ بجے سے لے کے تو حساب لگا لیں ٹائم ہو رہا ہے چھے باج کے بیسمنٹ ہو گیا دوستو ٹھیک ہے جانے ہو گیا سارا ہو گیا ہندیرہ ہو رہا ہے کافی زیادہ تو میں جی اوپر پھر بیٹھے ہوئے میں نے آئے سارے کبوتر دوستو اندر جال میں رہنے دی ہیں کہ تاکہ کبوتر جانا وہ اندر سے کوئی نہ اڑے ہی ٹھیک ہے یہ لٹے لٹے جانا وہ بس جانا وہ بہر چھوڑی ہوئی ہیں تاکہ اوپر سے مادی جانا وہ آئے اور بیٹھ جائے تو ٹھیک ہے دوستو پھر دیکھنے ابھی حال کی گھڑی تو ٹھیک ہے مادی جانا وہ پتھی آئی کیا کرتی ہے دوسرا کبوتر کیا کرتا ہے تو ٹھیک ہے جو کچھ بھی بتا ہے ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی لینے دوستو کافی جی ہندیرہ ہو گیا باقی پتھی جانا وہ سامنے نظر آ رہی تھی مجھے باقی بہت بریقی میں تھی ٹھیک ہے تو بس زید میں آپ کو بدا جس طرح سے کبوتر جانا وہ پڑ جائے کرتے ہیں کہ پہلے وہ بیٹھے یا پہلے وہ بیٹھے فاس جاتے ہیں اوپر کبوتر اسی وجہ سے جانا وہ یہ کام بن جات بہتے ہیں تو کوئی نہیں پھر جی گیم کا اس ہے پھر سارے کام چلتے ہیں باقی بیسے تو ہماری پتھی جو ہے نا وہ ما شاء اللہ سے لکی ہوئی ہے الحمدللہ کل بھی بیٹھی ہے ٹھیک ہے آپ نے دیکھا جس طرح سے جی کل بھی شام کو بیٹھی ہے اس آپ سے لاسٹ پہ آگے تو کل تو خیر بیٹے ہمیں اٹھ گئی تھی نا تو آئے صبح کی اوڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور ایک اور مزے کی دوستو آپ کو بات بتاؤں پار بھی اندر سے اس کے جانا وہ باندے ہوئے ہیں میں نے ٹھیک ہے چ چیار چیار پار اندر سے بندے ہوئے ہیں میں نے اس کو تو کھول لے رہی تھا کیونکہ مجھے پتا تھا نا دوسرے کو بوتر سارے بیک آ جاتے ہیں اور جیسی گرمی پڑھ سارے بیک ہوئے ہیں اور وہ ما شاء اللہ سے جائی نا وہ آگے آئی ہے اور یہ گیارہ نمری ادھر تھی پتھی گولڈن یہ والی تو یہ بھی ما شاء اللہ سے آئی تین بجے بیٹھی ہے جی پورے تین بجے تو یہ تو پرانی ہیں وہ والی آپ کو پتہ ہے جس طرح سے بڑھاتے آئے ان کو سبی کو ان دونوں کو تو یہ بھی ما شاء اللہ ہماری بریڈرما دی ہے اور وہ والی جو ہے وہ ہماری خود بریڈ کی ہاپ آرے آتوں سے بنائی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے دوستو پھر جو کچھ بھی ہوتا آپ کو ساتھ شیئر کرتا ہوں میں جی باقی پٹاکپٹو کے سارے پھوڑ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں پھر کیا بنتا ہے ماشاءاللہ دوستو پٹھی نے ٹائم ہی نہیں دیا جی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا یہ دیکھیں یہ آگے گری ہے جال کے اوپر دوستو گری ہے بہت بورے طریقے سے گری ہے دوستو دوستو دو تھے باقی پٹھی کا ہمیں جو ہے نا وہ زیادہ تھا کہ پٹھی جو ہے نا وہ واپس آجائے ماری میں نیچے بیٹھ گیا تھا جا کے جو ہے نا وہ پٹھی کمس لانا ہوئی ہے دیکھیں 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 ماشاءاللہ دوستو صاحب نے ضرور بولنا ہے یار بھئی یہ دیکھیں پار بندی ہوئی جی ماشاءاللہ سے بیٹھی ہے شام کے وقت آگے یار ٹائم میں آپ کو بھی دکھا دوں تھوڑا سا داستو ٹائم کیا جو ہے نا وہ ہو گیا یہ دیکھیں چھے بج کے پچاس منٹ ہو گئے ہیں جی اور صبح جب میں نے اڑھائی تھی آٹھ سے پہلے اڑھائی تھی دس منٹ تقریبا لگا لیں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا میں نے آٹھ بجے سے پہلے اڑھائی تھی یہ دیکھیں اور ٹائم نہیں اس نے دیا جی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا ایسے جال کے اوپر آکے گر گئی ہے جی باقی ویچاری کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے جی اچھا ایک اور دوستو بات بتاؤں جو کہ میری نظر میں جو چیزیں آئی ہیں نا کہ اب چلیں آپ بھی اپنی جانب سارے بہر رائے شیئر کیجئے گا باقی اپنے لحاظ سے میں آپ کو بات کرنے لگا ہوں ایک یہ پٹھی اور دوسری نمبر پہ یہ مادی یہ دونوں آپ کو پتہ میری پرانی ہیں تو پرانی کے نظریے سے اور ان کی اکل اور پرفارمس کے لحاظ سے میں نے دو یہ جی سیلیکٹ کی ہیں جن کو میں انشاءاللہ مہر لگواؤں گا مہر جی تو یہ ہو گئی اور تیسرے نمبر پہ یہ کبوتر ہے جی یہ جو پیچھے بیٹھا ہوئے لالا آنکھ والا تو پر بات ہوئے ماشاءاللہ آج بھی اس نے اچھی ٹیمنگ لگائی ہے میرے خیال میں ایک بجی کا ٹیم تھا جب یہ آگے بیٹھا تھا جی ٹھیک ہے آپ کو مادی کی کنڈیشن سی پتہ چاہ رہا ہوگا کہ آج مطلب کیا موسم تھا سارے کبوتر دوستو میرے بیک آگئے ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں سارے کبوتر بیک آگئے ہیں جیسے پہلے آپ دیکھتے ہیں نا ملک بوتر آتے ہیں رک رکے آرہے تھے ٹیم ہی نہیں پورا ہو رہا تھا کبوتروں کا باقی وہ سارے پیچھے آگئے ہیں اور جو میرے پرانے تھے وہی آگے آرہے ہیں تو کوئی نہیں انشاءاللہ آگئے نہیں میسے بہت سارے آنگے ابھی می میری نظر میں جو تین کبوتر ہیں وہ یہ والے ہیں جی جو کہ میں نے سیلیکٹ کی ہیں کیونکہ اکل کے لحاظ سے شام کو گارگوس جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ ساری آپ نے دیکھ لیا حالانکہ اس کے ساتھ ایک اور لگا ہوا تھا باقی مجھے نہیں اس کی امید کہ وہ آئے یہ جارہ نمبری مادی کے ساتھ ہی بڑا کبوتر تھا اس طرح کا تھا دوستو تو کلپوشا کبوتر تھا کلسیرہ تھا اس طرح کا تھا تو وہ جبارہ لالا آنکہ تھا وہ نہیں بیٹھ سکا وہ اندھیرہ کافی ہو گیا تو وہ امی یہ تو اس پٹھی کی میری تھی جی کہ یہ جانب واپس آجے گی تو یہ ما شا اللہ سے جو کہ آگئی ہے یہ دیکھیں باقی دوستو اس کی جی میں تھوڑی سی کیر شیئر کرتا ہوں سنبھال کرتا ہوں باقی پارج آپ نے یہ داگا آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں لگا ہو ہے جی داگا یہ دیکھیں دونوں طرف سے دوستو جدو نے داگا لگا ہو ہے اس پٹھی کو باقی ما شا اللہ سے جی اچھی پرفامیس دیئے اس پٹھی نے ما شا اللہ صاحب بینوں نے ضرور بولنا ہے تو ٹھیک ہے دوستو تو ابھی جو ہے ٹائم کام ہے میرے پاس میں در آئیس کو تھوڑی سی کیر کر کر لوں میں در آئیس کو اندر کر لوں کیونکہ باہر میں دانہ دونہ تھوڑا بہتا ڈالتا رہا ہوں تو کہیں یہ نہ ہوئیے کچھ دانہ اٹھا لے تو پھر پلٹائی شلٹائی تو چلو ہم نے کرنی کرنی ہے باقی یہ ہے کہ ٹھیک ہے دوستو زیادہ مطلب بات لمبی ہو رہی ہے تو مزیر جو ہے نا پھر انشاءاللہ صبح کو جی ملاقات ہوگی نیسٹوڈیا میں اپنے بھائی کو دی اجازت اللہ حافظ